عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت امام احل سنت امام احمد عزاقان فادل بریلوی رحمت اللہ تعالی لے آپ سنیوں کے امام ہیں برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی انعام ہے کہیں بد مذہبی عروج کے اوپر تھی قرآن مقدس کے ترجمے اور اس کے مفاہین کو بدلا جا رہا تھا نبی پاک علیہ السلام کی شانِ اقدس کے اندر بے عدبیہ اور گستاکیاں کی جا رہی تھی اسلام کے اصلی روپ کو وقت تبدیل کیا جا رہا تھا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جا رہا تھا تو ایسے عالم کے اندر اللہ پاک نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو مجدد بنا کر بھی دیا کہ تُو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا دور باطل اور زلالت ہند میں تھا جس گھڑی تُو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا اور تھر تھرائے کام اٹھے باغیانِ مصطفیٰ کہر بن کے ان پیچھایا اے امام احمد رضا چار سال کی عمر جب بچے کی ہوتی ہے تو بچے کو صحیح طرح سے بولنا بھی نہیں آتا اپنا نام بھی مشکل سے بتاتا ہے تو ہمارے یہاں بچوں کا یہ عالم ہے کہ جب وہ صحیح طریقے سے بولنا بھی نہ جانے تو ایسے کے اندر جب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک جب چار برس کی تھی اپنا ناظرہ قرآن پاک مکمل کر چکے تھے چھ سال کی عمر آئی تو ملاد مصطفیٰ کے اجتماع کے اندر علماء اور مخدسین کے سامنے پورے دو گھنٹے ملاد مصطفیٰ کی محضر سے آپ نے خطاب بھی فرما لیا آپ کی عمر مبارک تیرہ برس دس ماہ اور چار دن کی ہوئی اب تیرہ برس کا بچہ بھی ہمارے ہاں تو اس کی نہ اس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے نہ دنیا کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے تو عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک جب تیرہ برس دس ماہ اور چار دن کی ہوئی تو اس عمر کے اندر آپ نے اپنے زندگی کا پہلا فتوہ بھی جاری فرما دیا تھا پائیس سال جب عمر آلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی ہوئی تو اس وقت آپ سیدی شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک بڑے ولی ہیں اس دور کے تو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لئے حاضر ہو گئے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ حضور آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں سیدی شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ نے آلہ حضرت امام علیہ سنت امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو نہ صرف اپنا مرید بنایا بلکہ مرید بناتے ہی ساتھ ہی اپنی خلافت بھی آپ کو ادا فرما دی خلافت لینا اتنا آسان کام نہیں تھا لیکن یہ نوجوان جو پہلی بار آپ کی بارگاہ میں آیا اور آج ہی آپ نے اس کو اپنا مرید بنایا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کو اپنی خلافت بھی دے دی اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم امام احمد رضا خان کو کیا سمجھتے ہو کل بروز قیامت میں تو بڑا پریشان رہتا تھا کہ اگر کل بروز قیامت میرے رب نے مجھ سے یہ سوال کر لیا اے آل رسول بتا کہ تو کیا لے کر آیا ہے فرمایا میں پریشان رہتا تھا کہ میں کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا فرمایا کہ آج جب احمد رضا میرا مرید ہوا ہے تو میرا یہ غم بھی ختم ہو گیا کہ اب مجھے میرے رب نے یہ سوال کیا کہ اے آل رسول کیا لے کر آیا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا اے اللہ تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں روزِ محشرِ اگر پوچھے خدا بول اے آل رسول تو لائے ہے کیا عرض کر دوں گا لائے ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے